بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت بج رہا ہے دوپار کا تھی ہوا بھی چل رہی ہے وہ بھی بہت تیز ہے اس گلتی کی آپ نے پیدل نکل کر ہم نے سوچا ہے پیدل چل دیت ہوتل دیکھتے ہیں یہ کونس ہوتل ہے ہاجی گلائک کا ہوا چل دی یہاں پہ کام چل رہا ہے سب دھول بھی آ رہی ہے ہم اس ویلوگ میں بتائیں گے علاقیق ہوتل ہے اہلے وہ تھا عراق عقیق دو ہزار سولم اس کے بعد آیا ملینیم علاقیق ابھی لوکل ہو گیا ابھی مدینہ عقیق انشاءاللہ ہم بتائیں گے نبی سے کتے نمبر گیرز جائیں گے کیا علاقیق آپ سامنے پڑے گا ہوتل کیسا ہے لو بھی کیسا ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے تو ویڈیو بنے رہے نا یہ آپ دھول دیکھ رہے ہیں ہوا بھی آؤ سامنے کام چل رہا بلنی کا نا جتنی گرد گوبار ہے نا ہوا کو ایسا اٹھ رہی ہے کچھ بھائی نے کمنٹ کیا تھا بھائی جو آوالی ہے بس دب سے کتنی دوری پر آواز میں کچھ فرق ہو تو مازرہ چاہتا ہوں کی کھاوا چل رہی ہے نا اسی لیے تو بھائی آوالی بہت بڑا ہے اگر آپ نزدیک رہیں گے تو مزید نبی سے آپ کو آٹھ سے دس منٹ لگے گا میں جہاں کی ویڈیو بنایا تھا نا وہاں سے آٹھ سے دس منٹ لگے گا ماشاءاللہ آج ایک اکتوبر ہے آج کا جو ساتھ ٹو ٹراویل والوں کا کھانا ہے جیس پانی یہ چائے ہے یہ اوپر سلات ہے یہ روٹی ہے ماشاءاللہ اور کباب ہے انڈا کری کالو کری ہے دال ہے یہ ہے ماشاءاللہ آج کا یہ ہے سامنے فندق العقیق المدینہ بغل میں ہے طائبہ فرونٹ ہوتر دونوں کمپنیوں کی ہے یہ گیٹ نمبر پڑے گا مزید نبی کا تین سو انتیس تین سو تیس تھیری ٹو نائن تھیری زیرو اسی کے بیچ میں ہے یہ اس کے بغل میں ہے الرو دا رویل این چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا لوبی کیسا ہے اس کا روم کیسا ہے وہ سامنے ہے مومن پی کنور مومن پی علاقیق مدینہ ہوتر اس کا بھی دو گیٹ ہے ایک ہوتل کی بیک سائٹ ایک ہوتل کی فرونٹ سائٹ یہ فرونٹ سائٹ ہے سامنے استقبال ہے یہ فور اسٹار ہوتل ہے یہ لیفٹ ہے سامنے یہ کولیڈور ہے ماشاءاللہ یہ سامنے ٹوائلٹ ہے چار بٹ کئی ایک دو تین چار گیارہ فلور پی یہ ایک در کوفی کوفی وغیرہ ملتا ہے آپ پر ایک ٹی کاؤنٹر یہ آپ پر ماری ہے تک کولیڈور ماشاءاللہ کتنا چاہے سامنے لیفٹ ہے ادھر بھی لیفٹ ہے چوہدہ فلور تک ہے یہ یہ دو تھو روم چک کرتے ہیں نو سو تیرہ یہ تین بیڑھ والا ہے ایک دو تین بیڑھ اس کا یہاں یہ تھا دو بیڑھ کا لیکن ایک شاہ لگایا ہوں ہے ادھر والا یہ بھی سیمی ایسا یہ جو آنڈ روم ہے یہ بھی ادھر روم ہے اس کا لوبی ہے ماشاءاللہ بہت بہت پر ایک گیٹ وہاں پر ہے ہوتل کی بیک سائٹ میں یہ ہے ماشاءاللہ استقبال سامنے کتنا خسرت بنا ہوئے ادھر رکھ دیں لوبی ماشاءاللہ سامنے کوفی شوف ہے ادھر دیکھا جاتا ہے ادھر بھی لیفٹ ہے چار ایک دو تین چار یہ سامنے ہے کوفی شوف یہاں پر بھی ایک گیٹ ہے تین گیٹ ہے ان کے پاس ہم لوگ آگے آلانکی کے بیک سائٹ میں بیک سائٹ میں اس کا پارکنگ گریہ ہے اور ایک گیٹ یہاں پر ہے یہ سامنے دیکھ رہا ہے دو روم دیکھیں ایک تین بیڑ کا ایک چار بیڑ کا ہم نے پوچھا کتنے کا ہے جو کاؤنٹر ریٹ ہے یہ ہے پانسو ساٹھ ریال کا بدون بیرک فاس بیرک فاس ہت لیں گے تو چھ سو ستر ریال کا اور بکنگ ڈوڑ کم سے اس کا الگ ریٹ ہے یہ ہے اس کا کارڈ الاقیق ہوتل مدینہ یہ نمبر ہے اس کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیب کورٹ مدینہ المنو ورکنگ ڈوم آف سعودی عربی یہ اس کا بار کورٹ ہے لوکیشن آن میپس یہ ہے اس کا لوکیشن اس کے سامنے سامنے کون سا ہوتل ہیں سب یہاں پہ آپ کو لوکیشن مل جائے گا اور ایک بھائی نے بتایا تھا فندو ارتال ہوتل چلتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں پرائیس پوچھتے ہیں ہوتل دیکھتے ہیں کیسا ہے روم کیسا ہے اور یہ کتنے گیٹ نمبر کے پاس یہ ہوتل ہے ارتال انٹرنیشنل ہوتل یہ آپ گیٹ نمبر تین سو اکتیس بتیس تین 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 چون تین نمبر پین تین نمبر یہ چار پانچ گیٹ پڑے گا یہ آپ آئیں گے ادھر سے فندو دارو تقوا پڑے گا اس کے بعد دلہ تائبہ پھر یہ ایک ہوتل ہے فندو ارکان دہبی اسی کے سامنے ہے ارتال انٹرنیشنل ہوتل اس کے بغر میں ہے دال النایم ہوتل اور اگر آپ اس سائیڈ سے آئیں گے تو یہ سامنے ہوتل پڑے گا آپ کو دار انٹر کونٹینیشنل دارو الہی جرہ انٹر کونٹینیشنل ہوتل ہے یہ سامنے کونے میں اور یہ ابھی نئے ہوتل بن رہا ہے آج اس کا دیکھتے ہیں لو بی اور روم چیک کرتے ہیں یہ سامنے ہے ایمار رویل یہ اسی کے ساتھ ہے فندو دارو نعیم ایمار رویل فندو ارتال یہ سب ایکی طرح پڑتے ہیں یہ اس کا گیٹ ہے یہاں پر سامنے کفی شوپ پڑے گا یہ آپ کا لو بی پڑے گا یہ لو بی کے پورا حصہ ہے یہاں پر چار چار دنیا آٹ آٹھ لیفٹ ہے یہ ہے سامنے ریسپسن مطام میں جانے کیلئے سیڑی ہے ادھر لیفٹ ہے اس کا یہ بھی فورٹین فلور تک ہے ہم تین فلور پہ آگئے ہیں لیکن کے کولی دور میں کارپٹ نہیں ہے تین سو دس تین سو گیارہ تین سو بارہ یہ سویٹ بھوم ہے تو اندر آئین کے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر چھوٹا سکیچن ملے گا ہیٹر و یہ علماری ہے تین سو دس چیک کرتے ہیں یہ ہے تین سو دس چار بڑھ کا ایک دو تین چار یہاں پر چھوٹی جائے کاؤنٹر ہے یہ ٹوالٹ ہے یہاں پر ایک علماری ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ ٹوالٹ اس کا ہے یہ ہے تین سو گیارہ اس کے بعد سامنے ٹوالٹ پڑتا ہے اور ایک دو تین تین بیڑھ والا یہ یہاں پر جگہا ہے چلا مستہم تین سو چھوٹی سپنٹی چھتی سمبر گیٹ اس کا کارڈ ہے بوکنگ ڈوڑکو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہونا اور یہ ہے اس کا لکیشن دارہ لیجرہ انٹر کونٹیننٹل فندک ہیلتون سامنے آپ ہوتل دیکھ رہے ہیں دارو تقوی ہرم کے بگل میں تین سو پینٹی چھتی سمبر گیٹ اس کے بعد یہ پڑے گا آپ کو دلہ تائبہ پھر یہاں سب روڈ کے راز کریں گے تو سیدھا یہ آپ دیکھیں کورنر پہ ارتال یہ آپ کو ہوتل پڑے گا سانابیل المدینہ کے نام سے ہوتل ہے یہ بھی اس میں راستہ ہے اور اگر آپ یہ راستے سے آئیں گے یہ سامنے ہیلتون ہوتل ہے اور یہ اس کے بعد یہ مادن یہ بھی ایک راستہ ہے لیکن آپ کو راستہ یہ والا سہی پڑے گا دلہ تائبہ والا کیونکہ یہ سامنے ہی ہوتل ہے اور آپ یہ راستے سے آئیں گے ہیلتون سے تو آپ کو گھوم کیا نہ پڑے گا آپ یہ کیا لگنا یہ سامنے ہے دارو تقوی کے بعد سوفیٹل یہ ہے اس کے نیچے زین کی آفیس ہے سیم جاملتی ہے موبائلی ہے اس چیسی کی آفیس اسی کی نیچے یہ اور آپ یہاں سے بس بھی پکڑ دیتے ہیں یہ کاؤنٹر ہے نا یہ بس آپ کو پورے مدینہ کی زیارت کرواتی ہے یہ سامنے کاؤنٹر یہاں سے ٹکٹ ملے گا آپ کو سوفیٹل ہوتل ہے اسی کی بغل میں اس ویلوگ میں ہم نے آپ کو دو ہوتل دکھا ہے ایک فندق العاقیق ایک ارتار انٹرنیشنل ہوتل عاقیق تو زیادہ ایکسپینسی اس کا ہے یہی پہ ویڈیو کو مکمل کرتا ہے ویڈیو کیسے لگی درو بتانا دعا ہوں یاد رکھنا اپنے خیال لکھنا میں کچھ مہینوں کے لئے جا رہا ہوں انڈیا انشاءاللہ دعا کرنا ہمارے لئے بھی اور مستقیم بھائی کے لئے کچھ کمپنی میں پرابلم آگیا تھا دعا کرنا ہمارے لئے لیکن اگر کسی کو روم چاہیے کچھ چاہیے تو ہم سے کانٹرگٹ کریے گا انشاءاللہ ہاں پہ ہمارے اشفاق بھائی بھی ہیں افجل بھائی بھی ہیں میں انشاءاللہ ان کے ذریعہ آپ لوگوں دلوا سکتا ہوں کچھ پرابلم آئے گی تھی دعا کرنا ہمارے لئے بس کہ جلد جلد واپس آ جاؤں بس یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی خاص طور پر مدینہ کی نہیں آئے گی آئے گی انشاءاللہ میرے ویلش گی یعنی انڈیا کے انشاءاللہ اور خاص طور پر ہمارے لئے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم کو جلد جلد پر دوبارہ یہاں پر لے کر آجائے انشاءاللہ لیکن ہمارا ایک کام جاری رہے گا آپ لوگوں سے کوٹ چاہیے دعا چاہیے بس بہت بہت شکریہ آپ سب کا